السلام علیکم سورنٹس ایم یو ٹیچر فم جنر کمپس آئی سکوڑ ہم لوگوں نے لاسٹ لیکچر نمبر ون تھا ہمارا اس میں ہم لوگوں نے اپنا جو فرس ٹوپک تھا جو فرسٹ ہمارا چپٹر تھا The Living Thing اس کے بارے میں بات کی تھی جو Living World ہمارا چپٹر تھا اب ہم لوگ چپٹر لیکچر نمبر ٹو میں چپٹر نمبر ٹو سٹارٹ کریں گے لیکچر نمبر ٹو ہے ہمارے پاس ہمارے جنوٹ نمبر ٹو کا نام ہے Plants and Their Types اب سمپل سے بات ہے جو چپٹر کا نام ہے اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ جو چپٹر ہمارا کی کس بارے میں ہے اب اس چپٹر کے جو کیورڈز ہیں ان کے آپ سب میرے پیچھے پیچھے پڑھیں ٹرانک بارک بشی وڈی سیزنل ٹرانبرز سپورٹ بینڈ ٹویسٹ کورنگ ایہ ہواپس لوڈز آٹ و آنس کو میرے ساتھ ساتھ پڑھا ہوگا جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے سٹوڈنٹس ہم لوگوں کے چپٹر رمے ٹو جیسٹا میں نے آپ کو بتایا کہ Plants and their Types سوچتا ہم لوگ ڈسکس کریں گے پلانٹس کو اور اس کے ٹیپس کو اب پلانٹس کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو لیونگ ٹنگز ہیں اور ہمارے اڈگرد ہر جگہ پر پا جاتے ہیں اب آپ لوگ کسی باغ میں چلے جو کھیت میں چلے جو کسی فورسٹ وغیرہ میں چلے جو وہاں پہ تو پلانٹس ہی پلانٹس ہوتے ہیں اب وہاں پہ جو پلانٹس ہوتے ہیں اب وہ کیوں ہیں وہاں پہ سب سے اب یہ کیوں ہیں وہاں پہ یہ ادھر کھڑے کی اس طرح ہیں سب سے پہلے بات تو یہ کہ جو پلانٹس ہیں وہ کاربن ڈیپ سائیڈ یوز کرتے ہیں جو ہم ہومنز جو ہیں وہ ہم لوگ جب سانس لیتے تھے ہم لوگ اگسیجن انھیل کرتے ہیں اب اگسیجن اتھکاس سے ہے وہ اگسیجن بھی ہم لوگ کو پلانٹس دیتے ہیں اب پلانٹس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹائپس کی ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ سائز کی ہوتے ہیں ڈیفرنٹ شیپ کی ہوتے ہیں کچھ بہت بڑھے ہوتے ہیں اور کچھ بہت چھوٹے ہوتے ہیں کچھ بہت سٹرونگس ہوتے ہیں اور کچھ بہت بیک ہوتے ہیں تو پلانٹ سے ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپس کی ہیں لیکن وہ ہوتے گرین کلر کے ہیں پلانٹ ساپنوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ موسلی پلانٹس جائیں وہ گرین کلر کے ہی ہوتے ہیں ہاں لیکن جب ان کا سیزن چانج ہوئی تھی لیک آپوم میں ان کا کلر سو رکھتے گرین ہی ہیں فیسے اب جو پلانٹس ہیں وہ ہمارے پاس ریورز وغیرہ میں بھی پائے جاتے ہیں اب ہم لوگ بات کرتے ہیں ٹریز کی اب ٹریز کی ہیں ٹریز جو ہمارے پاس وہ بڑے بڑے پلانٹس ہوتے ہیں اب جس طرح گارڈن وغیرہ میں جاتے ہیں آپ تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جو ٹریز ہیں وہ بہت ہارڈ قسم کے ہوتے ہیں اور ان کی جو سٹمپ ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے اس لئے اس کو ٹرنک کہتے ہیں اب جو ٹرنک ہے وہ اگر دیفرنٹ برانچز میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اور ان برانچز کو جو تھک لیئر نے کور کیا ہوتے ہیں وہ اس کی بارک ہوتی ہے اب جو ٹریز ہیں اب وہ کسی بھی اس کے سپورٹ کی کافی در کھڑے رہتے ہیں اب آپ لوگوں کو پتا سٹوڈنٹس کہ جو بڑے ٹریز ہیں ان کو کسی بھی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی ان کی روڈس اتنی سٹرونگ ہوتی ہیں کہ وہ ویسے ہی کھڑے ہو سکتے ہیں تو جو ٹریز ہیں اس طرح کے بڑے بڑے وہ بہت سالوں تک زندہ رہ سکتے ہیں اور جو ٹریز ہوتے ہیں وہ بہت سارے اینیملز کا اور اس کا برز کا گھر ہوتے ہیں اب وہ کس طرح ہوتے ہیں کہ برز جنہوں اس کے پر نیسٹ وغیرہ بناتے ہیں اور اینیملز جنہوں اس کے شلٹر میں رہتے ہیں اب یہ دیکھ لیں آپ کے پاس ادھر بنیان کا ٹری ہے اور ساتھ میں آپ کے پاس نیم کا ٹری ہے اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے شربز کے شرب کے ہوتے ہیں جو شرب ہے ہمارے پاس وہ سمال پلانٹس ہوتے ہیں اب یہ بشی پلانٹس ہیں اور ان کی جو سٹمپ میں نا وہ بہت ہارڈر وڈی کی صنقی ہوتی ہے ان کی جو اب جو شربز ہیں وہ ان کی جو مین برانچ ہوتی ہے وہ ایک سے ایک مین برانچ ان کی جو ون مین برانچ ہوتی ہے وہ گراونٹ سے گروہ کرتی ہے اس طرح مل برانچ میں اگران ایسی طرح پوچھتے ہیں اور آپ کو پتہ کون کون سے وہ روز ہے وہ ہبیکس ہے اب هرپس کے ہوتے ہیں جو ہرپس ہیں وہ لیے اسوار کی بلینٹ ہوتے ہیں سیزنیل پلانٹ ہے جو اپنے ایک سیزن میں آتے ہیں اب وہ اسواری طریقے زندے کیونکہ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں ان کا وقت سپیسیفیق ٹائم ہوتے ہیں میبھی وہ دو منت سے زندے رہے ہیں میبھی وہ چھے منت یا میبھی وہ ایک میں لیکر زندے رہے ہیں جو ہرپز ہوتے ہیں وہ بہت سوفٹ سے گرین کلر کے ویک سے سٹیمپ ہوتے ہیں ان کے اورچہ ان کے ہرپز کے جو لیو ہے نا وہ ہم لوگ کھانے میں بھی use کرتے ہیں ہم لوگ میڈیسن بنانے میں بھی use کرتے ہیں اور ہم لوگ پرفیوم بنانے کے لئے بھی use کرتے ہیں اب آپ کے پاس دیکھو جس طرح یہ پالک کی داریل نوہ نے پک دی ہوئی ہے اور ساتھ میں مینک جو پودینہ ہوتا ہے ہمارے پاس پودینے کا آپ کو پتہ فلیور بہت اچھا ہوتا ہے اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس کلائم برز اب یہ کلائم برز کیا ہوتے ہیں کلائم برز ہوتے ہیں بہت لنبے اور کمزور پتلے سے اور نہ بہت کمزور سے جو سٹیمپ ہوتے ہیں یہ سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے ہیں اور یہ مطلب جب ان کو لگایا جاتا ہے تو یہ بینڈ کر جاتا ہے یہ وہ ٹویسٹ کر کے نہ کسی چیز کے ساتھ اپنا سہارا لے کے یہ کھڑے رہتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پی پلانٹ ہے مانی پلانٹ مانی پلانٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلکل دیوار کے ساتھ کر کے لگا ہوتا ہے اب وہ کیوں لگا ہوتا ہے جس طرح کلائم برز کی انہوں نے بات کی کہ بہت ہی ویک قسم کے ہوتے ہیں تو یا تو یہ بینڈ ہو جاتا ہے یا تو یہ اپنے کسی چیز کے ساتھ سپورٹ کے ساتھ یہ کھڑے رہتے ہیں اب مانی پلانٹ بھی اس طرح ہے اور جو گریپ پین ہے وہ بھی اس طرح ہے اوکے سوڑنٹ ہمارا آج کا ٹوپک یہی تک تھا اب آپ نے اس ٹوپک سلیٹڈ جو کوسچن ہے ہمارے پاس پیج نمبر پورٹین پہ اس کو آپ لوگوں نے یاد کہنا ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو جتنا بھی میں نے پڑھا ہے آپ لوگوں نے اس کو ریکال کرنا ہے اور آپ لوگوں نے اس کو بارے میں اپنے پیرٹس وغیرہ سے بھی پوچھنا ہے اوکے سوڑنٹ ہمارا آج کا ٹوپک یہی پہ ختم ہوتا ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ